Resources for Doers ایک اور اہم ریسورس جو کہ Doers کے لیے جان ہالٹ نے منتخب کیا اور جس کو وہ نومنیٹ کرتے ہیں ایک امپورٹنٹ ایریا کے طور پر وہ ہے لائبریز کا The most obvious resource for Doers is the public library یہ public library کا concept ہمارے ہاں بھی موجود ہے اور امریکہ میں بھی موجود public library سے مراد ایک ایسی جگہ ہے جہاں مختلف کتب کو رکھا جاتا ہے جہاں مختلف resources ہوتے ہیں مختلف جریدے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز بھی موجود ہوتی ہیں آج کے دور میں جن کو آکے تمہاں public استعمال کر سکتی ہے Unlike schools it does not say we must use it or that bad things will happen to us if we don't or wonderful things if we do اب یہاں فرق جس پہ fault emphasize کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو unlike schools جس طرح کہ schools میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس سکول میں آنا لازمی ہے libraries ہمیں کبھی بھی ایسے نہیں کہتی ہیں یا ایسا نہیں کہا جاتا کہ library کے اندر بیٹھنا جو ہے اور جانا اور کتابوں کو کھولنا اور چیزوں کو دیکھنا اور پڑھنا آپ کے لئے لازمی ہے so there is no pressure ایسا بھی نہیں کہا جاتا کہ اگر آپ وہاں نہیں جائیں گے تو آپ کے ساتھ کچھ برا ہوگا جس طرح کہ سکول نہ جانے پہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سکول جائیں گے تو بہت کامیاب ہو جائیں گے زندگی میں ایسا بھی کوئی جو ایسی کوئی guarantees جو ہیں وہ library نہیں دیتی کہ آپ کے لئے کچھ اچھا ہوگا یا آپ کے لئے کچھ برا ہوگا تو اس صورت میں یہ ایک excellent resource ہے unschooling کے لئے جو کہ completely free environment provide کر رہا ہے جس پہ کسی قسم کے کوئی pressures نہیں ہے کسی قسم کی engagement نہیں ہے اور mandatory کوئی syllabus نہیں ہے اور teaching اور learning کے مرہون منت بچے وہاں پہ نہیں ہوتے اور یہ ہمارے لئے ہمیشہ وہاں موجود رہتی ہیں ان کے دروازے ہمیشہ کھولے رہتے ہیں جب جس طرح اور جس وقت ہم چاہیں mostly yes during the office timings or library timings لیکن you are free to go for instance you work somewhere and you want to learn after that you get free at say at one o'clock at noon you could always go there and study وہاں کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی attendance نہیں ہوئی یا استاد چلے گئے ہیں اور اب یہ تو چھٹی کا وقت ہے ایسی کوئی باتیں جو ہیں وہ libraries پہ لاغو نہیں ہوتی تو اس صورت میں یہ ایک excellent resource ہے doers کے لئے اور unschooled children کے لئے if we want to use it it does not test us at the door to see if we are smart enough اور اگر ہم جب انہیں استعمال کرنا چاہیں تو یہ بات واقعتاً حقیقت ہے کہ دروازے پہ ہمیں گیج نہیں کیا جاتا کہ آپ بہت intelligent سمجھدار اور قابل ہیں یا نہیں اور یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا اگر آپ قابل نہیں ہیں اور آپ ان resources کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے prove نہیں کیا کہ آپ بہت قابل ہیں تو اس صورت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ there is a wider implication اور جو access ہے towards education ان کو libraries بہتر بناتی ہیں سو جس کو بھی چاہت ہو وہ جا کے پڑھ سکتا ہے اور پھر کچھ limitations ہیں جن کا ذکر halt کرتے ہیں جس میں limitations ایسی ہیں جس کے ذریعے libraries جو ہیں ان کو fully ان کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا right now the number of things that libraries can help us do is fairly limited اور آج کے دور میں libraries جو کچھ ہمارے لئے کر سکتی ہیں وہ limited ہے تھوڑا کیوں ہے this is partly because libraries don't have enough money اور یہ اس کیا بہت سا حصہ اس بات پر منصر کرتا ہے کہ libraries کے پاس بہت سے funds نہیں ہیں بہت پیسے نہیں ہیں economically وہ expanded نہیں ہیں ان کی strengths ایسی نہیں ہیں کہ وہ grow کر سکیں اور for instance اپنی building کو بڑھا سکیں for instance اپنے جو catalogs ہیں اور books ہیں ان کو رکھ سکیں اور ان کے اندر جو ہے جگہ بڑھا سکیں for instance many leading libraries in the world جس طرح کہ Bordelian Library Oxford University کی ہے اور وہ بہت بڑی library ہے جس میں بہت سی کتابیں ہیں اس library کو بھی پچھلے دنوں اس چیز کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے پاس جگے ہی ختم ہوگی کتابوں کو رکھنے کی جس میں انہوں نے ایک facility خرید دی جہاں وہ کتابوں کا کتابوں کو store کر سکے اور یقیناً اس کے لیے جو friends of Bordelian تھے جو ایسے لوگ جو contribute کرتے تھے ان کی طرف انہوں نے بہت contribute کیا کہ library جو ہے وہ survive کر سکے اس طرح سے اور سکول سے کمپیر کرتے ہوئے ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ اتنی بڑی کمیونٹیز کو سرف کرتی ہیں ہر لوگ ہر قسم کے لوگ یہاں جا سکتے ہیں لیکن ان کو بہت تھوڑے فنڈز دیا جاتے ہیں با مقابلہ سکولوں کے جو کہ بہت کم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں یا آراستہ کر رہے ہیں knowledge سے اور پھر until recently most libraries took a rather traditional and limited view of their work libraries were a place to store books and other written records اور پھر libraries نے اپنے آپ کو کچھ update بھی نہیں کیا اپنے انداز و اتوار نہیں بدلے اور traditionally ایسی جگہیں ہی بن کر رہ گئیں جہاں صرف کتابوں کو اور جرائد کو اور بہت سی ایسی resources کو صرف store کیا جاتا ہے لیکن ان کو پھیلانا ان پہ کام کرنا libraries نے بھی اس طرف توجہ خاطر خاطرہ کیسے نہیں دی اور پھر کچھ problems یہ ہیں کہ most people having learnt to dislike the things جب بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو ناپسند کر دیتے ہیں زندگی میں جس میں پڑھنا بھی شامل ہے اور اس لیے ناپسند کر دیتے ہیں کیونکہ سکولوں میں ان پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ وہ ریڈنگ کرے اب وہ ریڈنگ سے اتنے زیادہ بدزن ہو جاتے ہیں کہ پھر practical life میں آنے کے بعد وہ اس کی طرف آتے ہی نہیں اور یہ ایک بڑی وجہ ہے libraries اور جان ہالٹ اس بات کو آگیو کرتے ہوئی نظر آتے ہیں کہ libraries کو بہت زیادہ بڑھانا چاہیے ان کی ترقی ترویج کے لیے کوشش کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ ایک ایک ریسورس بن سکیں ڈورز کے لیے